اگر بہت سارے پودے لگ جائیں اور گروہ کر جائیں تو ہمیں پھر اس کا کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے کیونکہ بہت سارے جب ہوں گے تو پرابلم ہی ہوگا کہ جب وہ گروہ کرے گی تو نیچے جڑوں کو سپیس نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کی روٹ کو سپیس نہیں ملے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو چھوٹے والے پودے ہیں جیسے یہی پودے لگا ہوئے اب جیسے یہ چھوٹا والا پودا ہے ہم نے یہاں اس پوٹ سے نکالا ٹھیک ہے اور یہ والا جو خالی جو پوٹ ہے اس کو ہم نے بیچ میں سے نکالا اور یہاں ہم نے اس کو جڑ سمیت نکال کے یہاں پہ ہم نے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ایسے اس طرح سے اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو دلسی مہارانی جو ہے اس طریقے سے دوسرے پوٹ میں بھی ہم گروہ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں کس طرح سے لگائیں اور اس میں اگر ہم چاہیں تو تھوڑی سی گوبر ڈال سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا کر رہی ہی اور یہ دیکھیں یہ گوبر ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑی سی اس لیے ڈالی ہے ویسے تو ہمیں یہ روٹ میں بھی ڈالنا چاہیے یہ نیچے لیکن ہمیں اوپر بھی اس لیے ڈالی ہے تاکہ اس کی جو روٹ ہے اس کو جو ہے اس کی نیوٹریشن ملیں اور یہ اور گروہ کر جائے تو ایک ہم نے ٹرانسپورمیشن آج بتا دی کہ آپ ایک تلسی سے دوسری جو پلانٹ ہے وہ کیسے لگائیں گے اور اس کو جو ہے کیسے گروہ کر سکتے ہیں دوسری پلانٹ میں ہری کشنا تھینکیو سو مچ فور دیس فور دیس ڈیووشن